آج ہم مووی ایکسپلین کر رہے ہیں جس کا نام ہے انلیجڈ یہ کہانی ڈینی دی ٹوک کی ہے جو کہ ایک انسان ہے اور اس کو ایک جانور کی طرح رکھا چاہتا ہے جس کو بچپن اسے ٹرین کیا گیا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے اور اگر وہ کسی سے فائٹ کرتا ہے تو اس کو زندہ نہیں چھوڑتا اور مار دیتا ہے اور اس کا جو ماسٹر ہے جس نے اس کو بچپن سے سارے ٹریننگ دی اس کا نام ہے بات جو کہ ہمیشہ اس کے گلے میں ایک پٹہ ڈال کر رکھتا ہے جو کہ ہم اپنے ڈاکس کے گلے میں اکثر باندھ لیتے ہیں اور جب کسی کو مارنا ہو تب وہ اسے کھول دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اسے کھولتا ہے تب وہ ڈینی کسی کو بھی مار دیتا ہے اور اس لیے ہمیشہ وہ اس کے گلے میں اس پٹے کو باندھ کر رکھتا ہے کیونکہ جب وہ پٹہ اس کے گلے میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں اور بارٹ اس کے گلے کا پٹا کھول دیتا ہے اور وہ یہاں بہت سارے لوگوں کو مارنے لگتا ہے یہ سب لوگ بارٹ کے دشمن ہوتے ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر اس بات سے ڈینی کو فرق نہیں پڑتا اور وہ سب کو بری طرح مارتا ہے اور اس کے سامنے جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب کو مار دیتا ہے اور جب وہ سب کو مار دیتا ہے تب وہاں پر بارٹ آتا ہے اور ان کے مالک سے پیسے مانگتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو کرس دیتا تھا اور بعد میں لوگوں سے پیسے وصول کرتا تھا اور اسی لیے بارٹ کو ڈینی کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ لوگ آسانی سے اس کے پیسے نہیں دیتے تھے مگر اب وہ لوگ ڈینی کی وجہ سے اس کے پیسے دے دیتے تھے اور وہ پھر یہاں سے ڈینی کو لے کر جانے لگتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تب ہی ڈینی کے سر پر سے خون آ رہا ہوتا ہے اسی لیے وہ بینڈیج دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو سر پر لگا لے لیکن ڈینی کا دیماغ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اسی لیے اس کو باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کو یہ بات بھی نہیں پتا تھی کہ بینڈیج کو سر پر کیسے لگاتے ہیں اسی لیے وہ اندر آنے کے بعد پریکٹس کرتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ڈینی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب کو جو کہ بچوں کی کتاب ہوتی ہے اور یہاں ڈینی کو کچھ نئے لفظوں کے بارے میں پتا چلتا ہے تب ہی بات وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ آتا ہے وہ لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی وہ لڑکی وہاں پر ڈینی کو ایک پنچرے میں بند دیکھ لیتی ہے اور بات سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس سے بعد میں بات ڈینی پر بہت گصہ کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ڈینی پر ایسے ہی گصہ کرتا تھا اکلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی کام چلتا رہتا ہے بات ڈینی کو بہت سی جگہوں پر لے کر جاتا ہے اور ڈینی بہت سارے لوگوں کو مارتا ہے اور ان کا پیسے لینے کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے تب ہی بات لے کر جاتا ہے ڈینی کو ایک بڑے آدمی کے پاس جس سے اس نے کرزہ لینا تھا اس آدمی کو بات نے بہت سارا کرزہ دیا تھا لیکن یہ آدمی ڈینی کے بارے میں سب کو چانتا تھا یہ بات اس کو پتا تھی کہ جب تک ڈینی کے گلے سے اس کا پٹے کو نہیں نکالتے ڈینی کوئی ریاکٹ نہیں کرتا تب تک وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کرتا اسی لیے وہ پہلے ہی بات کو پکڑ لیتا ہے اسی لیے وہ بات کو پکڑ لیتا ہے اور ڈینی کے پٹے کو کھول نہیں نہیں دیتا اور ڈینی کے سامنے ہی یہ لوگ بارٹ کو بہت مارتے ہیں اس لیے ہی کہتا ہے کہ پہلے بارٹ کو مارنا اور پھر ڈینی کو وہ یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے بارٹ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے تب ہی وہ ڈینی کا پٹا کھول دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ان سب کو ختم کر دو اور اب ڈینی سب کو بہت مارتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کو مار دیتا ہے اور ڈینی ان سب کو بہت پوری طرح مارتا ہے اور باہر ہال میں بھی آ کر سب آدمیوں کو بہت مارتا ہے اور یہی برہ میں ایک ورت نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ illegal fights کرواتا ہے اس لیے یہ آدمی ڈینی کو دیکھتا ہے اور بہت انسپائر ہوتا ہے اور اس کے بعد بار ان لوگوں کے ہیڈ کے پاس آتا ہے اور پیسے لے کر چلا جاتا ہے اب وہ ڈینی کو بہت سناتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ اس کے سامنے مجھے مار رہے تھے اور اس نے اس وقت کچھ نہیں کیا یہ اپنی جگہ سے نہیں ہیلا یہ سچ میں جانور ہے اور یہ جانور ہی رہے گا اور ڈینی کو باتیں سناتے ہوئے وہ دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے بارڈ کو پیسے لینے تھے اس لیے بارڈ ڈینی کو ایک اس بار بارڈ ڈینی کو ایک ویر ہاؤس میں چھوڑ دیتا ہے اور اس کے سامنے ایک ریٹ لائٹ لگا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے جیسے ہی یہ لائٹ بچنے لگے تم اندر آ جانا لیکن ڈینی کی نظر اس وقت پڑتی ہے ایک پیانو پر اور ڈینی نے رات میں اپنی کتاب میں پیانو کی تصویر دیکھی تھی اور ڈینی کو پیانو بہت ہی زیادہ پسند تھا اس لیے ڈینی اب پیانو کی طرف جانے لگتا ہے وہ جیسے ہی پیانو بجاتا ہے اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ آدمی ایک پیانو ٹیچر ہوتا ہے اور ابھی وہ یہاں پر ایک پیانو کی ٹیون کرنے آیا تھا اس لیے وہ ایک پیانو ٹیچر بھی تھا اب وہ پیانو ٹیچر بار بار ڈینی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ڈینی کچھ نہیں کہتا جب وہ پیانو ٹیچر اس پیانو کی بات کرتا ہے تب ڈینی بولنے لگتا ہے تب وہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ وہ اسے اس کی مدد کی ضرورت ہے وہ پیانو ٹیچر اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیانو کو ٹیون کر رہا ہوں تم اس کو دبانا ڈینی کہتا ہے ٹھیک ہے اب وہ پیانو کو ٹیون کرنے لگ جاتا ہے اور وہ ٹیچر جیسا کرتا ہے ڈینی ویسا کرتا ہے اور وہ پیانو بجانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا اس لیے تب ہی وہ ڈینی کو ایک دھون سنائی دینے لگتی ہے اس سے ڈینی بہت خوش نظر آنے لگتا ہے تب وہ ٹیچر ڈینی سے اس کا نام پوچھتا ہے لیکن ڈینی اسے اپنا نام نہیں بتاتا اب جب وہ پیانو ٹیچر اس سے ہاتھ ملاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ بہت سکت ہیں تمہیں پیانو بجانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو نرم کرنا ہوگا ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تب ہی وہ پیانو ٹیچر ڈینی سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں ٹک ٹک کی آواز سن رہے ہو اس بات کو سنتے ہی ڈینی کو فوراں ریٹ لائٹ یاد آ جاتی ہے جو کہ اسے بات نے دی تھی اس لیے ڈینی بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچتا ہے کہ اندر بات گرا ہوا تھا اور اس گوز بہت سارے آدمیوں نے مار دیا تھا اور مار کر بھاگ گئے تھے اور بات یہاں پر ڈینی کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت تیر سے اس ریٹ لائٹ کو چلا رہا تھا اب یہاں پر بات کو بہت زیادہ ڈینی پر غصہ آ رہا تھا وہ ڈینی پر بہت زیادہ شاؤٹ کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ برا بھلا کہتا ہے اور پھر وہ بات کے لوگ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک آدمی بات کو آ کر بتاتا ہے کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے اب وہ یہاں پر اس بات کے سامنے آتا ہے وہ وہی آدمی تھا جس نے ڈینی کی فائٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ بات سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک فائٹ کامپیٹیشن میں انوائٹ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا ڈاگ وہاں پر لڑے وہ ڈینی کی بات کر رہا تھا اگر یہ فائٹ جیتے گا تو آپ کو بہت سارے پیسے ملیں گے جس کی آپ نے امید بھی نہیں کی تھی اور کیونکہ اس فائٹ میں اتنے زیادہ پیسے اس لیے ہیں کیونکہ ایک یہ ڈیتھ میچ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ میچ تب ہی ختم ہوتا ہے جب سامنے والا پلئیر مر جاتا ہے اور دو میں سے ایک ہی پلئیر زندہ واپس آتا ہے اور تب ہی وہاں پر بات کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس فائٹ کے لیے تیار ہوں اور اسی لیے بات وہاں پر اگلے دن ڈینی کو لے کر پہنچ جاتا ہے اور وہ یہاں پر ایک چیمپئن کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تین سال سے یہ فائٹ جیت رہا ہے اور بات کہتا ہے کہ ابھی اسے ہراتے ہیں بات فوراں ڈینی کی گلے کا پٹا کھول دیتا ہے جس سے ڈینی فوراں وہاں پر جاتا ہے اور تین ہی پنچس میں بہت زیادہ پیسے دیتا ہے اور اب وہ ان پیسوں کو لینے کے بعد بات بہت زیادہ خوش ہے اب وہ ڈینی سے کہتا ہے کہ تم جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا اس لیے اب وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی بھی پیسے وصولی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب وہ یہی میچز لڑے گا اور بہت زیادہ امیر ہو جائے گا اب اس لیے بات یہاں پر بہت زیادہ خوش تھا اب یہاں پر وہ ڈینی سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے جو مانگنا ہے مانگ لو تب ہی یہاں پر ڈینی کہتا ہے کہ مجھے پیانو چاہیے بات ڈینی کو کہتا ہے کہ پیانو تمہارے کام کے چیز نہیں کچھ اور مانگ لو وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے تو ڈینی کہتا ہے نہیں مجھے صرف پیانو ہی چاہیے ابھی ان کی باتیں چلی رہی ہوتی ہیں کہ ایک ٹرک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ باہر آتے ہیں اور ان پر اندھا دھن فائرنگ کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بات کے دشمن تھے اور جب ہی یہ لوگ گولیاں چلا کر چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی ابھی بھی زندہ ہے لیکن ڈینی بہت زیادہ زخمی ہوتا ہے تب ہی ہم یہاں پر ایک پیانو ٹیچر کو دیکھتے ہیں اور وہ وہیں پر پیانو کو بجا رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر ڈینی آ جاتا ہے اور ڈینی کی آہٹ سے ہی وہ پیانو ٹیچر ڈینی کو پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ پیانو ٹیچر اندھا تھا اسی لیے وہ ڈینی کی آہٹ کو محسوس کرتا تھا اس سے پہلے ڈینی کچھ بولتا کہ وہ اس سے پہلے ہی گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ پیانو ٹیچر اس کو اٹھا کر اپنے گھر پر لے جاتا ہے تب ہی وہاں پر جب ڈینی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس پیانو ٹیچر کے گھر میں پاتا ہے اور تبھی وہ وہاں پر ٹر جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر آ جاتا ہے وہ پیانو ٹیچر وہاں پر پیانو بجا رہا ہے تبھی وہاں پر اس پیانو ٹیچر کی بیٹی آ جاتی ہے جس کا نام تھا وکٹوریا اب ڈینی اس کی بیٹی کو دیکھ کر وہاں پر چھپ جاتا ہے تبھی اس پیانو ٹیچر کی بیٹی اس سے بہت زیادہ سوال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ڈینی کو کیا پسند ہے تب ہی وہ اس کو بتاتا ہے کہ ڈینی کو پیانو پسند ہے اور تب ہی وہ ایک کیبورڈ لے کر پہنچتی ہے ڈینی کے پاس جو کہ بیٹ کے نیچے چھپا ہوتا ہے تب ہی وہ وکٹوریا اس کو بتاتی ہے کہ اس کے ڈیٹ نے اس کو بتایا تھا کہ تمہیں پیانو پسند ہے اسی لیے تمہیں یہ بھی پسند آئے گا وہ اس کو کیبورڈ دینے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیانو ٹیچر اور اس کی بیٹی کھانے کے ٹیبل پر ہوتے ہیں اور اب وہ وہاں پر ڈینی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور جب ڈینی باہر آتا ہے تو وہ اس کی پلیٹ میں بھی کھانا رکھتے ہیں اب یہاں پر ڈینی بہت ہی عجیب طریقے سے کھانا کھاتا ہے اسی لیے وہ لوگ ڈینی کو بھی کھانا کھانا سکھاتے ہیں پھر بھی ڈینی بچوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے جسے وہ لوگ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ لوگ ہستے ہیں جسے دیکھ کر ڈینی بھی ہستا ہے اور اب ڈینی ان سب لوگوں کو اپنا نام بتاتا ہے کہ اس کا نام ہے ڈینی اور اب کھانا کھانے کے بعد وہ پیانو ٹیچر ڈینی کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کے پٹے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں پر ڈینی بری طریقے سے ڈر جاتا ہے اب یہاں پر وہ پیانو ٹیچر ڈینی کو کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تمہیں ٹھیک لگے تم اس پٹے کو نکال دینا اور پھر جب وہ اگلے دن پیانو ٹیچر اپنی بیٹی کو کالیج چھوڑنے جاتا ہے تو وہ ڈینی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جاتے وقت وکٹوریا ڈینی کے گال پر کس کرتی ہے تب ہی وہاں پر ڈینی کو اس بات کا حساس ہوتا ہے جو اس نے بک میں پڑھا تھا اور اب وہ پیانو ٹیچر بھی اس کی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے اور اب اس کو شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈینی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اسی لیے ابھی بھی اس کا دماغ ایک بچے کی طرح ہے وہ باہر کے دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اسی لیے اب وہ پیانو ٹیچر ڈینی کو لے کر جاتا ہے ایک سوپر مارکٹ میں اور اس کو خریداری کرنا سکھاتا ہے اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہ پیانو ٹیچر کھانا پکانے رکھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ جاؤ اور وکٹوریا کو کالیج سے لے آؤ اور ڈینی پہنچتا ہے وکٹوریا کے پاس تب ہی وکٹوریا ڈینی کو آئس کریم کھلاتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر پر اس کے بارے میں کچھ مت بتانا برنہ ڈینی غصہ کریں گے لیکن جب وہ لوگ گھر آتے ہیں تو وہ پیانو ٹیچر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ لوگ باہر آئس کریم کھا کر آئے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح وہ سب لوگ کی کٹھا رہنے لگتے ہیں تب ہی وکٹوریا ڈینی کو رات کو اٹھاتی ہے اور اسے پیانو کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ نوٹس کو دیکھنے کے بعد پیانو کو کیسے بجاتے ہیں اور اب ڈینی پیانو بجانا سیکھتا ہے اور جب وہ پیانو ٹیچر اس ڈینی کو پیانو بجاتے ہوئے سنتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور پھر اگلے دن ڈینی جاتا ہے اس پیانو ٹیچر کے ساتھ دوبارہ سپر مارکٹ اور جب وہ یہاں پر چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں تب یہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی پر وہ پیانو ٹیچر ڈینی کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ بار بار ڈینی کو بلا رہا ہوتا ہے لیکن ڈینی پھلوں کو دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے ڈینی کو ان لڑائی چھگڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جب وہ واپس گھر آ جاتے ہیں تو وہ پیانو ٹیچر ڈینی سے پوچھتا ہے کہ مارکٹ میں لڑائی ہو رہی تھی اور جب لوگ لڑائی کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں لیکن تم بالکل بھی پریشان نہیں تھے ایسا کیوں لیکن پھر جب ڈینی بتاتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے نہیں لڑ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ تم نے پہلے بھی لڑائی دیکھی ہے اور یہاں پر ڈینی کہتا ہے کہ ہاں تب وہ پیانو ٹیچر پوچھتا ہے کہ تمہاری فیملی میں کتنے لوگ ہیں تو ڈینی کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں اور وہیں پر پیانو ٹیچر کہتا ہے کہ اس دن جب تم مجھے ملے تھے تب تمہیں بہت زیادہ چوٹ آئی تھی تب کیا ہوا تھا تب ڈینی بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ہم پر گولیاں چلا رہے تھے تب ڈینی کہتا ہے کہ وہ انکل پر گولی چلا رہے تھے تب ہی پیانو ٹیچر پوچھتا ہے کہ کیا وہ تمہارے انکل تھے تو ڈینی کہتا ہے نہیں اور ڈینی بتاتا ہے کہ اب وہ مر چکے ہیں اب شاید وہ پیانو ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ ڈینی کے ساتھ کیا ہوا تھا شاید اس کا کوئی استعمال کر رہا تھا اور اب ڈینی پیانو ٹیچر کی فیملی کے ساتھ ہی رہنے لگتا ہے اور اب شاید ڈینی آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھ رہا تھا اور اسی طرح کافی وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد وہ پیانو ٹیچر ڈینی کو اپنے ساتھ باہر لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ پیانو کو ٹھیک کر رہا تھا تب ہی وہ پیانو ٹیچر اس کو بتاتا ہے کہ جیسے ہی ویکٹوریا کی پڑھائی پوری ہو جائے گی ہم واپس اپنے شہر چلے جائیں گے تب ہی وہاں پر اس بات کو ڈینی سن کر تھوڑا اداس ہو جاتا ہے وہ شاید اس بات کو سوچتا ہے کہ یہ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ جائیں گے تب ہی وہ پیانو ٹیچر ڈینی کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ کیونکہ اب کیونکہ اب تم بھی ہماری ایک فیملی کا پارٹ ہو کیونکہ تمہارے بغیر ہماری فیملی ادھوری ہے اس بات کو ڈینی سن کر خوش ہو جاتا ہے اور جب ہی اپنا کام مکمل کر کے باہر نکلتے ہیں تو وہ پیانو ٹیچر ڈینی کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بھی پیانو کو ٹھیک کرنے میں میری مدد کی تھی اسی لیے یہ پیسے تمہارے ہیں جاؤ گھومو پھیرو اور جو تمہیں خریدنا ہے وہ خریدو اس کے بعد ڈینی پہنچتا ہے ایک دکان پر اور وہ پھر سب کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں خریدتا ہے اور جیسے ہی وہ چیزوں کو لے کر باہر نکل رہا ہوتا ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے باٹ کے آدمی سے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ باٹ ابھی بھی زندہ ہے اور ہم لوگ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں اسی لیے تم ابھی کے ابھی ہمارے ساتھ چلو جاتا ہے تب ہی ڈینی باٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کی ماں کو جانتا ہے تب ہی باٹ ڈینی کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کو کیسے جان سکتا ہوں تم مجھے ایک سڑک کے کنارے پر ملے تھے پھر میں نے تمہیں بڑا کیا اور پھر میں نے تمہیں ٹریننگ دی اور میں نے تمہیں دنیا سے بچا کر رکھا اسی لیے تم آج اس قابل ہو اور تمہیں سب سے زیادہ طاقتور بنایا اور تم مجھے ہی چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد باٹ لے کر جاتا ہے ڈینی کو دوبارہ فائٹ کروانے کے لیے اور اب وہ پھر سے اس کے گلے میں پٹا باند دیتا ہے اور یہاں پر فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور باٹ جیسے ہی ڈینی کا پٹا کھولتا ہے بلکل بھی کوئی ریاکٹ نہیں کرتا تب ہی باٹ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ڈینی تب ہی اس کو جواب دیتا ہے کہ میں اب کسی کو نہیں ماروں گا اور نہ کسی کو چونٹ پہنچانا چاہتا ہوں باٹ اس بات سے چونک جاتا ہے اور ڈینی کو کہتا ہے کہ تم ایک چانور ہو یہی کہنے کے بعد باٹ ڈینی کو تھکا دے دیتا ہے جہاں پر ایک فائٹر ہوتا ہے اب وہ فائٹر ڈینی پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کو مارنے لگتا ہے اسی لئے وہ آدمی ڈینی کو مارتا رہتا ہے لیکن ڈینی کوئی ریاکٹ نہیں کرتا اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب وہ آدمی غصہ ہو جاتا ہے جس نے باٹ کو فائٹ کمپیٹیشن کے بارے میں بتایا تھا تب ہی وہ کہتا ہے کہ تمہارا آدمی کیا کر رہا ہے تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کھیل کو اور زیادہ انٹرسٹنگ بنانا چاہتا ہوں تب ہی وہ اور زیادہ فائٹرز کو میدان میں پھیج دیتا ہے اور اب وہ سارے مل کر ڈینی کو مار رہے ہوتے ہیں اور جب وہ لوگ ڈینی کو مار رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈینی کا دماغ ایک بار پھر جاگ اٹھتا ہے اور ڈینی پہلے کی طرح ہو جاتا ہے اور پہلے جیسا بننے کے بعد وہ یہاں پر سبھی کو مار دیتا ہے لیکن یہاں پر ڈینی کو ایک پلیئر کو مارنا پڑے گا تب ہی ڈینی وہ میچ جیتے گا لیکن یہاں پر ڈینی کسی کو بھی نہیں مارتا تب ہی باٹ کو غصہ آتا ہے وہ گن نکالتا ہے اور ڈینی کے سامنے والے پلیئر کو مار دیتا ہے اور باٹ کو پھر سے پیسے مل جاتے ہیں اس کے بعد باٹ ڈینی کو لے کر اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے اور اب وہ ڈینی پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور پھر ایک بار پھر وہ اس کو پنچرے میں بند کر دیتا ہے تب ہی ہم یہاں پر وہ پیانو ٹیچر اور اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈینی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ڈینی اچانک سے کہاں چلا گیا اور سب سے زیادہ وکٹوریا اداس ہوتی ہے اسی لئے وہ اپنے ڈیٹ کو بتاتی ہے کہ اس نے اس کا پٹہ بھی اتار دیا تھا اور وہ بغیر پٹے کے بہت خوش تھا اور پھر ہم یہاں ڈینی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بار پھر پنچرے میں بند ہے اور اپنی پرانی کتابوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ڈینی یہاں سے باہر نکلتا ہے اور باٹ کی ساری تصویروں کو دیکھنے لگتا ہے اور تب ہی یہاں پر اسے اپنی ماں کی تصویر ملتی ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ اچانک سے خاموش ہو جاتا ہے اور تب ہی یہاں پر ہم باٹ کو دیکھتے ہیں ایک لڑکی کے ساتھ جو کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر ٹینی آ جاتا ہے اور وہ باٹ پر حملہ کر دیتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں سڑک پر ملا تھا مگر تمہارے پاس میری ماں کی تصویر کیسے آئی کیونکہ میں اس تصویر کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ میں اور یہ میری ماں ہیں تب باٹ کہتا ہے کہ میں تمہیں پوری سچائی بتاتا ہوں تمہاری ماں ایک بری عورت تھی جو کہ میرے پاس آتی رہتی تھی اور وہ تمہیں لے کر گھومتی رہتی تھی اچانک سے اس کی طبیت خراب ہو گئی اور وہ مر گئی لیکن میں تمہاری ماں کو پسند کرتا تھا اسی لیے میں نے تمہیں پال لیا اور ایک بار پھر باٹ ٹینی کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور باٹ ٹینی کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس کی فیملی کا میمبر ہے اور فیملی میمبرز کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنا چاہیے اور یہ سباتے سننے کے بعد ٹینی کا دماغ ایک بار پھر سے گھوم جاتا ہے کیونکہ ٹینی اپنے آپ کو اس پیانو ٹیچر اور اس کی بیٹی کے فیملی کا حصہ مانتا ہے اور تب ہی ٹینی اس گاڑی کے سٹیرنگ کو ادھر ادھر گھومانے لگتا ہے تاکہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تب ہی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ٹینی یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور تب ہی وہ یہاں سے بھاگتا ہوا پہنچتا ہے اس پیانو ٹیچر کے گھر پر اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتے ہیں ٹینی ان کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں ایک بری عورت تھی اور وہ اپنی ماں کی تصویر ان کو دکھاتا ہے اور جیسے ہی وکٹوریا اس کی ماں کی تصویر کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری ماں دیکھنے میں بلکل بھی بری عورت نہیں لگتی وہ بہت ہی اچھے گھر کی لگتی ہے اور کوئی بھی ایسے بری عورت اتنے بڑے آڈیٹوریم میں پیانو نہیں بجائے گی اس کے بعد وہ پیانو ٹیچر اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ اور تمہیں اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے تب ہی اس کی بیٹی اس کو ساری چیزیں بتاتی ہے تب ہی اس کو سمجھ آ جاتا ہے یہ کون سا آڈیٹوریم تھا اور تب ہی وہ پیانو ٹیچر ڈینی کو لے کر اس آڈیٹوریم میں پہنچتا ہے اور اس آڈیٹوریم سے ڈینی کو اپنی ماں کی بارے میں بہت سی باتیں پتا چلتی ہیں کہ اس کی ماں چائنہ سے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی تھی اور وہ بہت اچھی پیانو ٹیچر تھی اور وہ پیانو کی پڑھائی کر رہی تھی کہ وہ اچانک غائب ہو گئی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا اب تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ دونوں کہاں پر ہیں تب ہی وہاں پر وکٹوریم دینی سے کہتی ہے کہ کیا تم اس پیانو کی دن کو سننا چاہو گے جو تمہاری ماں بچاتی تھی تب ہی دینی کہتا ہے ہاں اب وکٹوریم اس تصویر میں پیانو کے کچھ نوٹس کو دیکھتی ہے اور اس دن کو بچانے لگتی ہے تب ہی دینی کو بہت کچھ یاد آ جاتا ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اپنی ماں کے ساتھ تھا اور ایک دن اس کی ماں نے اس کو کبرٹ میں چھپا دیا تب ہی وہاں پر بات آیا اور اس کی ماں کے ساتھ بتمیزی کر رہا تھا کیونکہ اس کی ماں نے اس سے کچھ کرزہ لیا تھا اسی لیے بات اس کی ماں کا فائدہ اٹھاتا تھا اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جیسے ہی وہ لوگ کبرٹ کھولنے لگتے ہیں تب ہی دینی کی ماں ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی بات دینی کی ماں کو مار دیتا ہے اور پھر وہ لوگ دینی کو یہاں سے اٹھا کر لے کر جانے لگتے ہیں اور اب دینی کو یہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اب دینی اس پیانو ٹیچر اور وکٹوریا کو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جلدل جل پیک کر لو وہ لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں اور وہ لوگ کبھی بھی یہاں پر آ سکتے ہیں اور تب ہی وہ سامان پیک کری رہے ہوتے ہیں ہم پارٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی سوپر مارکٹ میں پہنچ گیا تھا جہاں پر دینی اور وہ پیانو ٹیچر خریداری کے لیے جاتے تھے اور پھر آگے بات پہنچتا ہے ان کے گھر کے پاس اور تب ہی دینی اس جس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس پیانو ٹیچر اور اس کی بیٹی وکٹوریا کو ایک کبر میں چھپا دیتا ہے اور بھاگتا ہوا اس گھر سے باہر نکل جاتا ہے تاکہ کسی کو بھی پتا نہ لگے کہ وہ اس گھر میں تھا اور وہ باہر جانے کے بعد بات کے سارے لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے یہاں پر بات کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کر کے دینی سب لوگوں کو مار دیتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا پہنچتا ہے چھت پر اور تب ہی یہاں پر ہم بات کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ساتھ ایک بہت زیادہ خطرناک فائٹر لائے تھا اور وہ اس کو اوپر بھیج دیتا ہے وہ فائٹر بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اب ان دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے لیکن دینی بھی کسی سے کم نہیں تھا اور یہاں پر آپس میں دونوں کی بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دینی اس کو مارتا ہے اور وہ ونڈو سے باہر گر جاتا ہے اور پھر دینی اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ دینی کسی کو نہیں مارنا چاہتا مگر وہ فائٹر گر جاتا ہے اور گرتا ہے بات کی گاڑی پر جس سے گھاٹ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور اب بات اپنی گن لے کر بلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے اور اب سبھی لوگ دینی پر اور اب سبھی لوگ دینی پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں مگر اب سب لوگ اسی گھر کے دروازے پر ہوتے ہیں اور تب ہی یہاں پر دینی چھت میں ہول کر کر اس کی مدد سے اوپر پہنچ جاتا ہے اور بات اس بات کو سمجھ جاتا ہے اس لیے وہ اپنے آدمیوں کو نیچے چھوڑ جاتا ہے اور خود اوپر چلا جاتا ہے اور وہ جیسے ہی اوپر پہنچتا ہے اس کو دینی کے گلے کا پتہ نظر آتا ہے اب وہ سمجھ کیا تھا کہ دینی اسی گھر میں رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم اس پنجرے کے لیے ہی بنے ہو تم ایک جانور ہو اسی لیے تم میرے ساتھ ہی رہو گے اور تم دوسروں کے ساتھ رہو گے تو ان لوگوں کے لیے خطرہ لاؤ گے جیسے تم ان لوگوں کے لیے خطرہ لائے اور اب تمہاری وجہ سے یہ لوگ مرنے والے ہیں اسی لیے ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے اگر تم میرے ساتھ واپس چلو تو میں سب کو زندہ چھوڑ دوں گا اور ان سب باتوں کو سن کر دینی اس کے پاس چلا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گھر چلو اب دینی اس کو کہتا ہے کہ یہی میرا گھر ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ بارٹ پر حملہ کر دیتا ہے اور بارٹ کو مارنے لگتا ہے اور تب ہی اس چیز کو وہ پیانو ٹیچر اور اس کی بیٹی وکٹوریا دیکھ لیتے ہیں اور وہ دینی کو روکتے ہیں کہ تم بارٹ کو نہیں مارو تمہیں قاتل نہیں ہو لیکن بارٹ بار بار اس کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے اور دینی کو گصہ آ جاتا ہے اور تب ہی بار دینی کو مارنے ہی لگتا ہے تو وہ پیانو ٹیچر اس بارٹ کے سر پر گملہ مار دیتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اب پولیس والے جلدی بارٹ کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ اس نے دینی کی ماں کو مارا تھا اور اس کے ساتھ بہت برے کام بھی کیے تھے اور اب وقت ایسے ہی گزرتا جاتا ہے اور جلدی وکٹوریا پرفارم کرتی ہے آج اس کی بہت بڑی پرفارمنس تھی لیکن پرفارمنس سے پہلے وکٹوریا کہتی ہے کہ میں اپنی پرفارمنس کسی خاص انسان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں اور دینی یہاں پر اس پیانو ٹیچر سے کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ وہ تمہارے لیے بول رہی ہے کیونکہ تم اس کے لیے خاص ہو اور وکٹوریا پیانو پہ جانے لگتی ہے اور مووی یہی پر دی اینڈ ہو جاتی ہے